موسیقی عزیز طلبہ و طالبات آج کی اس نشست میں ہم جدید اردو نظم کے فکری اور فنی امتیازات کا جائزہ لیں گے آپ اس بات سے تو واقف ہوں گے ہی کہ اردو میں جدید نظم نگاری کا آغاز کا سہرہ مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کے سر ہے ان حضرات نے انجمن پنجاب کے تحت ایسے مشاعروں کی بنیاد رکھی جس میں شاعروں سے یہ خواہش کی جاتی تھی کہ وہ نئے موضوعات پر نظمیں کہہ کر سنائیں اردو میں جدید نظم کے آغاز کے سلسلے میں انجمن پنجاب کی خدمات اس طرح بھی ناقابل فراموش ہیں کہ آگے چل کر اردو نظم کے موضوعات میں جو تنوہ پیدا ہوا اور اس کی حیط میں جو تجربے ہوئے اس کی بنیاد بھی انجمن پنجاب کے مشاعروں ہی میں رکھی گئی انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ کرنے کی روایت بھی انجمن پنجاب سے ملتی ہے مولانا محمد حسین آزاد اس انجمن کی روح روان تھے حالی بھی جلد ہی ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اردو شاعری کے مزاج کو بدلنے اور اردو میں نظم نگاری کو فروغ دینے میں حالی نے جو حصہ ادا کیا ہے وہ غیر معاملی اہمیت کا حامل ہے آزاد اور حالی کے علاوہ کچھ اور شاعر بھی اس انجمن سے وابستہ تھے انجمن پنجاب کے مشاعروں میں جو نظمیں پیش کی جاتی تھی ان کے انوانات پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ شاعر حضرات کیسے موضوعات پر اظہار خیال کر رہے تھے مثال کے طور پر مولانا آزاد کی کچھ نظموں کے انوانات یہ ہیں شبِ قدر صبحِ امید خوابِ امن دادِ انصاف وداعِ انصاف گنجِ قنات عبرِ کرم جغرافیہِ تبعی کی ایک پہلی جذبِ دوری وغیرہ آزاد کی نظمیں زیادہ تر مسنوی کی حیط میں ہیں لیکن آخری دو نظمیں نظمِ معرہ کی صورت میں ہیں اس طرح مولانا آزاد نے پہلی بار اردو میں نظمِ معرہ کی ترہ ڈالی آزاد نے مسنوی کو عشقیہ داستانوں کے دائرے سے نکال کر اس کو فطرت نگاری اور دوسرے موضوعات سے آشنا کیا اس طرح انہوں نے سنفِ مسنوی کے دائرے کو وسیع کر دیا مولانا محمد حسین آزاد کی ایک نظم معرفتِ الٰہی کے درجِ زیل اشار سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے سینکڑوں چیزیں اس جہان میں ہیں کہ بری خلق کے گمان میں ہیں صرف ہووے گر اس میں حسنِ خیال تو ہو پھر نقص اس کا این کمال گلو سنبل ستا خسو خاشاک خاک سے تابہ گلشنِ افلاک رکھتے جو لوگ ہیں نظر آلی نہیں عبرت سے کوئی شے خالی ہر ورقِ شجر پہ بہرِ حساب وقفِ دست موعزت کے کتاب انجمنِ پنجاب کے مشاعروں کے سب سے اہم شاعر مولانا حالی تھے انہوں نے وہاں چار نہایت بلند پایا نظمِ سنائی ان میں برکھارت نشاتِ امید مناظرِ رحم و انصاف اور حبِ وطن شامل ہیں یہاں مولانا حالی کی ایک نظم برکھارت کے چند اشار پیش ہیں جن میں موسمِ بارہ کی بڑے سیدھے سادھے لیکن بڑے محصر انداز میں تصویر کشی کی گئی ہے اس دور میں یہ ایک بلکل نیا رنگ تھا موضوع کے اعتبار سے بھی اور زبان و بیان کے لحاظ سے بھی حالی کے چند شیر سنیے گرمی کی تپش بجھانے والی سردی کا پیام لانے والی قدرت کے اجائے بات کی کان عارف کے لیے کتابِ عرفان وہ شاخ و درخت کی جوانی وہ مور و ملق کی زندگانی وہ سارے برس کی جان برسات وہ کون خدا کی شان برسات آئی ہے بہت دعاوں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد حالی نے نصف اپنی نظموں میں قدیم و جدید رنگوں کی ہنرمندانہ پیوندکاری کی بلکہ موضوعات میں تنوہ اور طرزِ اظہار میں جدت کے ساتھ اردو نظم کو ایک امتیازی حیثیت عطا کی اور اس کو ایک سہت من ڈگر پر ڈال دیا حالی اپنی قوم کی زبون حالی پر نہایت فکر مند تھے علیگر تحریک سے ان کی گہری وابستگی اور سرسید کے مشوروں نے بھی حالی کے ان خیالات کو تقویت بخشی کہ اپنی قوم کو خوابِ غفلت سے بیدار کرنے اس کی کمزوریوں کو دور کر کے اس کو ترقی کی راہ پر لگانے کے لیے کچھ کرنا عزبست ضروری ہے حالی خود بھی اس بات سے واقف تھے اور پھر سرسید بھی اس پر بہت زور دیتے تھے کہ ایسی نظمیں لکھی جانی چاہیئے جن سے قوم کی پستی اور ذلت کا احساس ہو اور اس سے نکلنے کے لیے اس میں جوش عمل پیدا ہو علیگر تحریک کا بنیادی مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو پسمانگی کے حالے سے نکال کر ان کو نئے علوم سے بہرور کریں تاکہ وہ بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں اور ان کے دلوں کی مایوسی دور ہو اور وہ ایک نئی امن اور نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں علیگر تحریک سے وابستہ سب سے اہم شورا مولانا حالی اور شبلی نومانی نے علیگر تحریک کے ان مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے بہت ساری نظمیں لکھی خاص طور پر حالی نے نہایت بلند پایا اور بڑی پورا سر نظمیں لکھی یوں تو حالی نے جواں مردی کا کام خود سے تائی قوم کی پازداری مناجاتِ بیوہ چپکی داد مرسیہِ غالب جیسی کئی چھوٹی بڑی اور نہایت اندہ نظمیں لکھی ہیں لیکن ان کی مارکتالعرہ نظم مدو جزرِ اسلام ہے جو مسدس کے فام میں ہونے کی وجہ سے مسدسِ حالی کے نام سے جانی جاتی ہے علیگر تحریک کے بانی سرسید احمد خان نے جدید اردو شاعری سے جو توقعات وابستہ کی تھی اور شورا سے ان کے جو تقاضے تھے ان سب کی تکمیل حالی کے مسدس نے کر دی تھی مولانا حالی نے اس نظم میں مسلمانوں کے عروج و زوال کے ازباع پر نہایت پورا ذر انداز میں روشنی ڈالی ہے اور آگے کے امکانات کی طرف اشارہ کیا ہے حالی کی یہ نظم جس قدر مقبول ہوئی اسی قدر اس نے قوم کو متاثر بھی کیا مولانا شبلی نومانی علیگر تحریک سے وابستہ دوسرے اہم شاعر ہیں ان کی نظموں میں مذہبی اخلاقی اور سیاسی رنگ نمائی ہیں شبلی کی نظموں میں ہجرت نبوی مساوات اسلام عدل فاروقی قائد نمونہ اور خواتین عرب کا ثبات و استقلال نہایت دلکش نظمیں ہیں شبلی کی سیاسی اور قومی نظموں میں شہراش و اسلام ہم کشتگان مارکہ کانپور ہیں مذہب یا سیاسیات علماء زندانی جنگ یورپ اور ہندوستانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں شبلی کی سیاسی نظموں میں تنس کا انصر خاصہ گہرا ہے اس طرح شبلی نومانی نے اپنے وقت کے تاخاظوں کے پیش نظر نظم کو تنس کے انصر سے روشناس کیا اکبر علابادی اردو کے دوسرے اہم مزاہنگار شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں وہ اس طرح سے تعلق رکھتے ہیں لیکن علیگر تحریک سے ان کا تعلق نہیں تھا بلکہ ان کی اپنی نظموں میں جگہ جگہ سرسید اور ان کی جدت پسند خیالات کا مزاق اڑایا ہے سرسید مغربی علوم سے استفادہ کرنا چاہتے تھے جبکہ اکبر مغربی علوم اور مغربی تحزیب کو ہندوستانیوں اور بالقصوص مسلمانوں کے لیے ایک خطرہ تصور کرتے تھے بعد میں اکبر سرسید کے اخلاص اور ان کی قومی خدمات کے قائل تو ہو گئے تھے لیکن مغربی تحزیب کی خرابیوں اور انگریزی حکومت پر برابر تنس کرتے رہے اکبر نے اردو نظم کی نشونما اور ترویج میں بہت اہم حصہ ادا کیا ہے ان کا طرز فکر اور انداز بیان دونوں منفرد ہیں وہ تنز و مزاہ کے پردے میں بڑی گہری باتیں کہہ جاتے ہیں برق کلیسہ جلوے دربار دہلی ایک بوڑھا نحیف و خستوزار گرمی بحث میں ان کی اہم نظمیں ہیں اکبر نے جدید اردو نظم کو تنز و مزاہ سے خوب باراستہ کیا ہے مولوی اسماعیل میرٹھی بھی اسی اہد کے ایک اہم نظم نگار شاعر ہیں وہ سرسید تحریک سے بلواستہ طور پر متاثر تھے ان کا اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے قلم کو عدب اتفال کے لیے وقف کر دیا اور بچوں کے لیے بڑی دلچسپ اور مفید نظمیں لکھی انہوں نے موضوعات کے انتخاب میں بھی بچوں کی دلچسپی اور افادیت کو ملحوظ رکھا ہے مثال کے طور پر اسماعیل میرٹھی نے صبح کی آمد، پنچکی، کاشتکاری، ہماری گائے، شفق، تاروں بھری رات، گرمی کا موسم، برسات، پودا اور گھاس، دال کی فریاد، خدا کی خدرت، ماں اور بچہ، کیے جاؤ کوشش جیسے انوانات پر بڑی خوبصورت نظمیں لکھی ہیں ان میں دیہاتی زندگی کی فضاء اُبھرتی ہے اور یہ موضوعات بچوں کے لیے غیر معنوس نہیں ہیں لیکن شاعر جوزیات نگاری کے ذریعے بہت سی ایسی باتیں بتاتا ہے جو بچوں کے لیے دلچسپی اور ان کے علم میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں جدید نظم کے فروغ میں آزاد اور حالی کے ساتھ اسماعیل میرٹھی کا بھی نام آتا ہے اسماعیل میرٹھی نے اردو نظم میں حید کے تجربے بھی کیے چڑیا کے بچے اور تاروں بھری رات ان کی معرہ نظمیں ہیں تاروں بھری رات درست مشہور نظم ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار کا ترجمہ ہے اس کے کچھ مصرے پیش ہیں ارے چھوٹے چھوٹے تاروں کے چمک دمک رہے ہو تمہیں دیکھ کر نہ ہوئے مجھے کس طرح تحیر کہ اس اونچے آسماء پر جو ہے کل جہاں سے عالی ہوئے روشن اس روش سے کہ کسی نے جڑ دیئے ہیں گوہر اور لال گویا نظم تبا تبایی اس دور کے ایک بلند پایا نظم نگار ہیں انہوں نے مختلف موضوعات پر بڑی امدہ نظمیں لکھی ہیں مناظر قدرت تاریخی واقعات اور اخلاقیات ان کے خاص موضوعات ہیں شیریت اور زبان و بیان کا حسن ان کی نظموں کا خاصہ ہے نظم نے انگریزی نظموں کے اردن میں بڑے کامیاب تجربے کیے ہیں ان کا سب سے امدہ اور مشہور ترجمہ وہ ہے جو انہوں نے انگریزی شاعر ٹامس گری کی نظم الے جی ریٹن ان تا کنٹری چرچ یارڈ کا گور غریبان کے نام سے کیا ہے گری نے اپنی نظم میں قوافی کی جو ترتیب رکھی ہے نظم نے اپنے ترجمے میں اس کا بھی التزام رکھا ہے اس طرح اردو میں چار چار مصروں پر مشتمل ایک ایک بند یعنی سٹانزا لکھنے کی ایسی طرح ڈالی جس میں پہلے مصرے کا خافیہ تیسرے سے اور دوسرے مصرے کا خافیہ چوتھے مصرے سے ملتا ہے نظم تبا تباہی نے یہ ترجمہ اس خوبی سے کیا ہے کہ اصل نظم کا جذباتی تاثر سوز و گداز اور عبرتخیزی کی قیفیت پوری طرح ترجمے میں سمٹ آئی ہے اس شاہکار نظم کے ابتدائی دوبن یہ ہیں ودائے روز روشن ہے گجر شام غریبان کا چراغاہوں سے پلٹے قافلے وہ بے زبانوں کے قدم گھر کی طرف کی شوق سے اڑتا ہے دائقہ کا یہ ویرانہ ہے میں ہوں اور تائر آشیانوں کے اندھیرہ چھا گیا دنیا نظر سے چھپتی جاتی ہے جدھر دیکھو اٹھا کر آنکھ ادھر ایک ہوکا ہے عالم مگس لیکن کسی جا بھیرویں بے وقت گاتی ہے جرس کی دور سے آواز آتی ہے کبھی پہے ہم نظم تبا تباہی نے اور بھی کئی انگریزی نظموں کے ترجمے کیے ہیں لیکن گور غریبان کو سب سے نمائی حیثیت حاصل ہے نظم تبا تباہی نے اردو نظم میں حید کا تجربے بھی کیے ہیں ان کے یہاں ہم کو نظم موررہ بھی ملتی ہے علیگر تحریک کے بعد اور انیس سو چھتیس میں ترخی پسند تحریک کے آغاز کے درمیانی عرصے میں اردو کو کئی آلہ درجے کے نظم نظم نگار ملے ان میں اقبال کے علاوہ نوبت رائے نظر، درگہ سہائے سرور، برج نرائن چگبست، نادر کا کروی کے نام بہت اہم ہیں۔ نوبت رائے نظر ایک کامیاب نظم نگار تھے ان کی نظموں میں جوش و تفکر کے ساتھ جذبات نگاری اور خیال آفرینی کے خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ نظر نے بعض انگریزی نظموں کا بھی اردو میں ترجمہ کیا ہے۔ ان کے یہاں وطن پرستی کے جذبات بھی ملتے ہیں۔ تیغہ ہندی، وطن دوستی اور سیتا جی جیسی نظموں میں حب الوطنی اور قوم کی عظمت رفتہ کے احساسات نمائی ہوتے ہیں۔ سرور جہاں آبادی نے بھی اردو نظم نگاری کو نئی جہتوں سے روشناس کیا۔ انہوں نے اپنی نظموں میں ہندوستانی ماحول، رسوم و عقائد، ہندوستانی روایات و اساتیر اور ہندوستانی طرز فکر کی ترجمانی کی سرور نے اپنی نظموں میں بڑی پورا سر منظر نگاری کی ہے۔ ان کی نظموں میں قوم پرستی، حب الوطنی اور سیاسی شعور کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ انگریزی راج کے خلاف اور تحریک آزادی کے حق میں چکبست نے بڑی پورا سر نظمیں لکھی ہیں۔ جن میں خاکِ ہند، وطن کا راگ، ہمارا وطن اور آوازِ قوم خاص طور پر خابلِ ذکر ہیں۔ چکبست نے رامائن کا ایک سین کے نام سے جو نظم لکھی ہے وہ بھی بہت متاثر کن ہے۔ سہرِ دہرادون میں چکبست نے بڑی خوبصورت منظر نگاری کی ہے۔ چکبست نے بعض قومی رہنماؤں اور سیاسی شخصیات کے مرسیے بھی لکھے ہیں۔ اقبال اردو کے عظیم شاعر ہیں۔ انہوں نے اپنی فکری گہرائی اور فنی حسن سے اردو نظم کو بھی اس کے نقطہِ عروض پر پہنچا دیا ہے۔ اقبال کی ابتدائی نظموں میں حسن فطرت کی دلکشی، حب الوطنی اور قومی اگجہتی کے رنگ دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن جب اقبال نے کئی برس یورپ میں گزارے اور تاریخ انسانی کے پس منظر میں مختلف قوموں کے اروج و زوال اور ظالم و مظلوم اقوام کے حالات کا گہرائی کے ساتھ متعلق کیا۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ظلم اور خودغرضی کے خاتمے اور حق و انصاف کے نفاس کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو مشل راہ بنا لیں۔ اقبال اردو کے پہلے شاعر ہیں جن کی نظموں میں ایک مستقل پیام اور ایک مربوط فلسفہ ملتا ہے۔ اقبال کے فلسفہ حیات کی بنیاد ان کے تصور خودی، تصور عشق اور جوش عمل پر ہے۔ اقبال نے خودی کو ایک وسیع تر مفہوم میں استعمال کیا ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی عزت نفس بھی ہے، عرفانِ ذات بھی جو انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس کائنات میں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس کی تخلیق کی غرض و غائد کیا ہے، کون سا عمل اس کے شاعر نشان ہے اور کون سا اس کے منافی۔ خودی انسان کو اس کی بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے آگاہ کرتی ہے، جن کو بروع کار لانے کی ضرورت ہے۔ اقبال کی نظر میں عشق وہ لافانی جذبہ ہے جس کی مدد سے اس کائنات کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ یہی جذبہ عشق خالق و مخلوق کے رشتے کو مستحکم بناتا ہے اور انسان کو حق کی سربلندی کے لیے خطرات سے ٹکرا جانے کا حوصلہ عطا کرتا ہے۔ غرض اقبال نے اپنے عالی افکار اور متاثر کن طرز بیان سے اردو نظم کو اس کی میراج پر پہنچا دیا ہے۔ مسجد قرطبہ، زوق شوق، ساقی نامہ، شکوہ، جواب شکوہ، خضر راہ، لالہ سہرہ وغیرہ اقبال کی چند ایسی نمائندہ نظمیں ہیں جو عالمی عدب میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں۔ اقبال کے معاثرین میں نادر علی خان، عباسی، ایک منفرد نظم نگار تھے انہوں نے انگریزی عدب اور شاعری کا اچھا متعلق کیا تھا۔ نادر نے کئی انگریزی نظموں کے نہایت امدہ ترجمے کیے ہیں۔ ایسے منظوم ترجموں میں گھنٹا نہیں بجے گا، گزر زمانے کی یاد، آنسو، شاعر کا دل، مرہوما کی یاد میں، حسن کامل اور خواب نوشین خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نادر کارکوروی کی منظوم ترجموں میں ایسی استفائی اور روانی ہے کہ ان پر تبازات نظموں کا گمان ہوتا ہے۔ نادر کارکوروی جو تبازات نظمیں ہیں ان پر انگریزی شاعری کے اثرات دکھائی دیتے ہیں۔ انیس سو چھتیس میں ہندوستان میں ترقی پسند تحریک کا قیام عمل میں آیا۔ اس تحریک سے وابستہ شاعروں نے بھی نظم نگاری کو فروغ دینے میں اہم حصہ لیا۔ ترقی پسند تحریک مارکسی نظریات اور روسی انقلاب سے متاثر تھی۔ اس کا مقصد ایسا عدب تخلیق کرنا تھا جو سرمایہ دارانہ نظام کو ختم کرنے اور غریبوں اور محنتکشوں کے حقوق کو بحال کرنے میں مددگار ہو۔ اس طرح ترقی پسند تحریک سے وابستہ شاعروں نے جاگرداری اور سرمایہ داری کی پیدا کردہ خرابیوں پر روشنی ڈالنے اور کسانوں اور مزدوروں کے ساتھ روا رکھی جانے والی نائنصافیوں کو اجاگر کرنے پر اپنا زور خلم صرف کیا۔ اور اپنی نظموں میں ایک انقلابی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کی اس تحریک سے وابستہ نظم نگاروں کی فیرس خاصی طویل ہے۔ لیکن اس میں فیض، مخدوم، مجاز، سردار جعفری، قیفی آزمی، ساہر لدھیانوی اور اخترالیمان کے نام بہت نمائی ہیں۔ فیض احمد فیض ترقی پسند تحریک کے سب سے اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک سے جڑے موضوعات یعنی سیاسی، سماجی اور معاشی مسائل پر بڑی امدہ نظمیں لکھی ہیں۔ ان نظموں میں صبح آزادی، ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے، دو عشق، نصار میں تیری گلیوں پہ، ملاقات، زندہ کی ایک صبح، زندہ کی ایک شام، توقع دار کا موسم، اے دل بیتاب ٹھہر، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، وغیرہ بہت نمائی ہیں۔ فیض کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ، نرمی اور دھیماپن ہے۔ فیض نے انقلابی موضوعات پر قلم اٹھاتے وقت بھی اردو شاعری کی روایات اور تغذل کا خیال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نظموں میں غیر معاملی حسن اور دلکشی کا احساس ہوتا ہے۔ فیض کی نظموں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کے قدیم رموز و علائم کو نئے مفاہم کے ساتھ اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے۔ مقدوم محیدین ترقی پسند تحریک کے دوسرے سب سے اہم شاعر ہیں۔ انہوں نے ترقی پسندی کو فیشن کے طور پر اختیار نہیں کیا بلکہ پورے خلوص کے ساتھ اس تحریک کی کامیابی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا۔ لگی لگائی ملازمت چھوڑ کر کمیونس پارٹی کے ہما وقتی کارکن بن گئے تھے۔ کبھی جنگلوں میں روپوشی اختیار کی اور کبھی قید و بند کی صعوبتیں جھیلی۔ ان سب کے باوجود مقدوم نے انقلاب اور آزادی کے بڑے خوبصورت گائے ہیں۔ تور، چارگر جیسی کئی رومانی نظموں میں جمالیاتی کائف تو موجود ہے ہی مقدوم کی انقلابی نظمیں بھی فنی رچاؤ اور غنایت سے چھلکی پڑتی ہیں۔ یہی خوبی ان کو ترقی پسند شورا میں ایک امتیازی حیثیت عطا کرتی ہیں۔ ان کی انقلابی نظموں میں چانداروں کا بند، انقلاب، اندھیرہ، آتش کدہ، سٹائلن، سپاہی وغیرہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ سردار جعفری ایک اہم ترقی پسند شاعر ہیں۔ ان کی انقلابی نظموں میں بڑے جوش اور گھنگرج کا احساس ہوتا ہے۔ ان کا انداز خطیبانہ ہے، ان کی طویل نظم، نئی دنیا کو سلام، ان کا ایک اہم شیری کارنامہ ہے۔ رومان سے انقلاب تک بھی ان کی ایک مشہور نظم ہے جو ان کی اپنی سرگزشت کا شیری اظہار ہے۔ سردار جعفری کے لہجے پر کہیں اقبال کا اثر دکھائی دیتا ہے اور کہیں جوش کا۔ ساہر لدھیانوی کو ترقی پسند شاعروں میں بہت مقبولیت اور پسندیدگی حاصل رہی ہے۔ ساہر کے مزاج میں بے ساختگی اور تغذل کے اناثر موجود ہیں جو ان کی شاعری میں رنگینی اور شادابی پیدا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساہر کی نظموں میں بڑی دلکشی پائی جاتی ہے۔ ان کی نظمیں اپنی بے ساختگی، وضاحت اور شیرینی کی وجہ سے تعلیم یافتہ نوجوان طبقے کو بہت متاثر کرتی ہیں۔ تاج محل ساہر کی سب سے مشہور نظم ہے جس میں سرمایہ اور محنت کے بارے میں ان کا رد عمل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ نظمیں خاص تاثر رکھتی ہے ساہر کی دوسری کامیاب نظموں میں۔ گریز، چکلے، لمحے غنیمت، بنگال، فنکار، کل اور آج، ایک شام، خودکشی سے پہلے، جاگیر، مادام، مفاہمت، شکست زندہ، لہو نظر دے رہی ہے حیات، نور جہاں کے مزار پر نیا سفر ہے پرانے چراغ گل کر دو۔ ان تمام نظموں کی خصوصیت ساہر کا وہ ہموار اسلوب ہے جس میں تصنع اور بے راہ روی کو دخل نہیں ہے۔ ساہر اپنے تجربات و احساسات کو ایک خاص سلیقے سے پیش کرتے ہیں۔